اسلام علیکم یہ اغسط کے آخری دن تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب چکن اتنا مہنگا نہیں ہوا تھا اور ہم رینٹ والے گھر میں رہ رہے تھے بارش آئی بھی تھی اور دل کر رہا تھا کہ آج کچھ چکن کڑھائی ٹائپ بنایا جائے تو کیا کیا ہرہ مسالہ اور پیاز جو تھے وہ کٹ لیے باریک آپ کٹ سکتے ہیں موٹے بھی جیسے آپ کو اچھا لگے چکن دھولیا سارے مسالے جو ہیں نا وہی کٹھے کر کے رکھ لیے تھے ہم ذرا دیسی طریقے سے بناتے ہیں تو اتنی زیادہ کٹنگ کے لیے لوازمات ہمارے پاس فیل حال نہیں ہے ہری مرچے زیادہ ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے کڑھائی میں بنا لیا کڑھائی لی لی کڑھائی میں ہری مرچے اور پیاز چکن کے ساتھ ڈال دی ہے گھی ڈال کر اس کو تھوڑا ہلایا اور آنچ ہلکی پہ ہلکا سا اس کی بھنائی شروع کی جی تھوڑی دیر کے لیے چکن پانی چھوڑتا ہے تو اس کو ڈھک دیا ڈھکتے کے بعد جب تقریباً آپ پان سے دس منٹ کے بعد دیکھیں گے ہلکی آنچ پہ تو پیاز ٹینڈر ہو چکے ہوں گے ہری مرچے بھی اور چکن بھی اس کے بعد آپ تھوڑا آئل پہلے شامل کیا تھا تو اب باقی ایک کپ آئل اس میں شامل کر دیں گے اب دیکھیں جی خیلانہ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں آپ ہلکا سا زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ ہماری بڑی فیوریٹ ڈیش ہے اور جلدی جلدی بن جاتی ہے اگر بھوک لگی ہو نا تو کیکلی تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ جیسے ہلکا ہلکا بنائی کرتے جائیں گے ڈیڈ میٹ شامل کریں گے ہلدی مسالہ وغیرہ جو چیز آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس وقت ٹائم ہے اب آپ شامل کر دیں گے اس میں بنائی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ جیسے بنائی کر رہے ہوں گے گھی جو ہے نا وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا جب گھی اچھی طرح سے کنارے چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنائی ہماری جو ہے اب تقریبا مکمل ہو چکی ہے ہلدی ہلکی سی شامل کر دی بہت زبردست خوشبو اس وقت آ رہی تھی اور اینڈ پہ آپ دائی شامل کر دیں گے دائی اس میں ٹیسٹ بھی ڈیویلپ کرے گا اور تھوڑا گریوی بھی بنا دے گا اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو آپ کو گریوی کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بنائی ہوتی جائے گی اور بہت اچھا سا گھی جو ہے نا اوپر آ جائے گا آئل آپ کی مرضی ہے آئل شامل کریں گھی شامل کریں نو ایشو ہر کوئی اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کرتا ہے جی بہت اچھا سا اوپر زیرہ اور کالی مرچ اینڈ پہ اگر ڈال دیں تو زیادہ مساللے میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے بہت اچھا سا زائیکہ بن جاتا ہے جی اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایسے ہتھیلی پہ مروڑ لیتے ہیں نا تو زائیکہ جو ہے وہ انہینس ہو کے آتا ہے یعنی کہ خوشبو بڑھ جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بابلز بن رہے ہیں دہی کے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا دہی کا اور گریوی گریوی رہ جائے گی باقی ہاں جی یہ دیکھیں آپ اگر اس وقت سونگ سکتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بہت مزے کی خوشبو تھی بہت زائیکہ دار جی اینڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں بہت مزے کا زائیکہ اور بہت نیچرل دیسی قسم کا کھانا تھا یہ اور کوکلی تیار بھی ہو جاتا ہے یہ لگ بگ پانچ منٹ میں یہ جو ڈیش ہے پانچ سات منٹ میں تیار ہو جاتی ہے پانچ سات منٹ بھنائی کے بتا رہی ہوں لب بھنائی کرتے ہوئے جی اور پانچ سات منٹ ٹینٹر ہونے میں بھی لگ جاتے ہیں جی اب یہ جہاں جی ڈیش آؤٹ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکھا جا رہا ہے اور بہت تیزتی تاب یقین کریں گھر کی بنیوی روٹی اور گھر کا بنا مسالن گھر کیفت بزیار بہت تیزت ہ زیر بعد پانچ ساتھ موز شعہ پانچ ساتھ بیوار موسیقی